ہلو آل اینڈ ویلکم بیک اگین ان مورڈن ہسٹری سیریز تو مورڈن ہسٹری کی سیریز میں ہم لوگ فیلحال دیکھنے والے ہیں ماراتھا ایمپائر کے بارے میں اس سیشن میں ہم لوگ باتیں کریں گے ماراتھا ایمپائر کے سب سے پہلے بات کریں گے ماراتھا ایمپائر میں کون کون سے رولر تھے شیواجی کون تھے کہاں سے آئے تھے پھر ہم لوگ دیکھیں گے باقی اور بھی کس طریقے سے چھترپتی ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ میں جو بھی ایڈمن estration میں کیا طریقے اپنائی جاتے تھے revenue میں کیا طریقے اپنائی جاتے تھے اور overall military sense میں بھی کیا طریقے اپنائی جاتے تھے اور بعد میں ہم لوگ باتیں کریں گے پیشوا شیب کے بارے میں کہ آخر میں مراتھا اور پیشوا کیا چیز ہے چھترپتی اور پیشوا میں کس طریقے سے دکھتے ہوئیں اور ultimately کس طریقے سے چھترپتی کی پوری پاور ختم کر کے پیشوہ کے اندر میں ساری پاور جو ہے وہ نیہت کر دی گئی تھی پیشوہ کے اندر میں ساری پاور جو ہے وہ کہہ لی جے کی انریچ کر دی گئی تھی اور الٹی میٹلی کس طریقے سے مراتھا اور انگلیش کا مراتھا اور برٹیشرز کا وار سٹارٹ ہوا جس کو ہم لوگ انگلو مراتھا وار کے نام سے جانتے ہیں تو فڑا فڑا شروع کرتے ہیں اس پورے کے پورے سشن کو سب سے پہلے ہم لوگ باتیں کریں گے مراتھا رین اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے سو مراتھا رین اسٹارٹ مانی جاتی ہے شاہو جی کے نام سے تو شاہو جی بسیکلی جو تھے وہ راجپوت گھرانے کے تھے میوار کے تھے ایسا مانا جاتا ہے اور ان کی جو وائف تھی وہ تھی جی جا بائی اور ان دونوں کے بسیکلی جو لڑکے تھے وہ تھے شیوہ جی اور شیوہ جی جو ہے وہ سیسودیا ڈائنسٹی کے تھے دو تین فیکٹس ہیں بسیکلی جو آپ کو یاد رکھنا ہے جو شاہو جی تھے یہ بسیکلی احمد نگر امپائر میں ہی رہتے تھے اور احمد نگر امپائر میں ہی اپنی چھوٹی سی آرمی بنا کر کے رہتے تھے ان کا جیون بہت یادہ ڈسٹرپ تھا کئی بار یہ احمد نگر میں رہتے تھے پھر پریشانوں کر کے بیزاپور اور پھر بیزاپور سے واپس سے احمد نگر میں آ جاتے تھے کل ملا کر کے اگر کہا جائے تو شاہو جی کے اگر پوری لائف سائیکل دیکھی جائے تو بہمنی ڈائنسٹی میں بہمنی ڈائنسٹی کے ہی کسی نہ کسی پارٹ میں ان کی پوری کی پوری جیونی پوری کی پوری لائف سائیکل گھومتی ہے اس کے بعد سے آتے ہیں شیوہ جی شیوہ جی کے بارے میں آپ لوگ بہت زیادہ سنے ہوں گے کہ یہ گوریلا وارفیر کرتے تھے اور بہت ہی ایک کہہ لیجے سٹرونگ واریئر تھے بہت ہی بریو تھے بہت ہی بولڈ تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت ساری نئی نئی ٹیکنیکز بھی یہ ازاد کیے رہتے تھے سکسٹین سکسٹی فائیف میں انہوں نے ٹریٹی آف پورندر کیا تھا اور اس طریقے سے شیوہ جی اور اورنگ جیب کے بیچ میں الٹیمیٹلی ایک پیس فل ایگرمنٹ سائن ہو گیا تھا ہوا یہ تھا کہ شیوہ جی کنٹینیورسلی اٹیک کر رہے تھے گجرات کے ایریا میں اور مغل کے ایریا میں اسے مغلز پریشان ہو گئے اور پراشان ہونے کے بعد میں الٹیمیٹلی انہیں ٹریٹی سائن کر لی تھی ٹریٹی آف پورندر جس کے تھروں انہیں اچھا خاصا پیسہ مل گیا تھا شیوہ جی کے بعد شیوہ جی کے جو نیکسٹ آگے نیکسٹ رولر یا پھر کہہ لیجے نیکسٹ جو ہیر آتے ہیں ان کے لڑکے لوگ آتے ہیں وہ ہے راجہ رام اور راجہ رام اسے ان کے جو بڑے والے بھائی تھے وہ تھے شامبہ جی شامبہ جی اور شیوہ جی کے بیچ میں رولیشن اتنے کچھ خاص چلتے نہیں تھے تھوڑے بھرے رولیشن ہی رہتے تھے لینکھ ہیر آلٹیمیٹلی بڑے لڑکے تھے شامبہ جی اور اس وجہ سے جو چھترپتی آگے بننے والے تھے وہ تو آبیس ہی بات ہے شامبہ جی ہی بننے والے تھے شامبہ جی کی جو وائف تھی ان کا نام تھا یسو بھائی اور ان کے جو لڑکے تھے انہوں نے اپنے لڑکے کا نام رکھا تھا شاہود جی سیملالی راجہ رام راجہ رام کی وائف تارہ بھائی اور ان سے جو لڑکے ہوئے تھے وہ تھے شیوہ جی ٹو اب ہوا کیا تھا کہ جو اورنگجیب تھا اس کا جو لڑکا تھا بیسیکلی اکبر ٹو جس کا نام تھا وہ بھاگ کر کے آ گیا تھا ان کے دربار میں جہاں پر شاہود جی نے اکبر ٹو کو کہلی جی کی اسائلم دیا اس کو پناہ دیا اور اپنے راجے میں روگ لیا اورنگجیب اس طریقے اس ویوہار سے بہت زیادہ جو ہے پریشان پریشان اندہ سینس کی بہت زیادہ اینگری ہو گیا غصہ ہو گیا اور اس طریقے سے اس نے اٹیک کر دیا شامبہ جی یعنی کی مراتھا ایمپائر پر مراتھا ایمپائر پر اٹیک کرنے کے بعد میں اسے شامبہ جی کو ییسو بھائی کو شاہو جی کو پکڑ کر کے لے کے چلا گیا حالکہ وہاں پر بھی اس نے اچھا خاصہ اس کے ساتھ کریٹمنٹ اچھا کیا تھا بٹ اسٹل اس نے کیپچر کر کے رکھا ہوا تھا ادھر جب اورنگجیب نے اٹیک کیا تھا تو راجہ رام بھی تھے لیکن راجہ رام بھاگ گیا تھے جنجی میں اور اپنی جان بتایا تھا تو بیج میں کچھ سمیہ کے لیے ایک پولیٹیکل ویکیوم کریئٹ ہوا تھا لیکن اس پولیٹیکل ویکیوم میں پوری طریقے سے زیرو پولیٹیکل ویکیوم نہیں ہوا تھا یہاں پر ایک اور صاحب تھے جو ٹیمپریری پیریڈ کے لیے شترپتی بنائے گئے تھے اور وہ تھے شامبھا جی شامبھا جی کو بنایا گیا تھا لیکن واپس سے جب اورنگجیب اپنے ساتھ ان لوگوں کو لیتے جاتا ہے اور اس کے بعد میں راجہ رام کچھ سمیہ کے لیے چھترپتی بنیں گے ہی بنیں گے کیونکہ ابھی کوئی ہے نہیں بندہ تو راجہ رام بن جاتے ہیں چھترپتی راجہ رام کے چھترپتی بننے کے بعد جب راجہ رام کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر شیوہ جی اس سمیہ مائنر رہتے ہیں شیوہ جی ٹو جو ہے وہ مائنر رہتا ہے تو اس وجہ سے جو پاور ہے وہ تارہ بھائی کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تارہ بھائی کے ہاتھ میں چلی جانے کے بعد ultimately ہوتا کیا ہے کہ جب 17707 میں اورنگجیب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے نیکسٹ جو مغل رولر بنتے ہیں that is the بہادو شاہ اور بہادو شاہ نے ultimately ان لوگوں کو فری کر دیا تو فری کرنے کے بعد میں شاہو جی شامبھا جی کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن جو شاہو جی ہیں وہ واپس آتے ہیں اور اپنے راج جی کی اپنی state کی demand کرنے لگتے ہیں کہ بھائی ہمیں اب چھترپتی کی جو seat ہے وہ ہمیں دے دو کیونکہ ہمیں اس کے سب سے پہلے حقدار ہوئے کیونکہ میں بڑا بیٹے کا لڑکا ہوں اس وجہ سے میں حقدار ہوں لیکن تارہ بھائی نے پھر ultimately ان کو جو گدی ہے ان کی جو seat ہے basically وہ دینے سے منع کر دیا اور اس طریقے سے دونوں میں آپس میں struggle ہو گیا کہ آخر میں اگلا کون چھترپتی بنے گا تو یہ basically war of succession تھی کہ آگے کون بنے گا اور اس war of succession کو نام دیا گیا تھا battle of kid اس battle of kid میں جو سب سے important role play کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا بالا جی وشونات کے دوارہ اور again یہ آگے جا کر کے پہلے پیشوا بھی بنتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے کیا چیز ہے کیسے ہوا کیا ہوا سب سے پہلے کچھ مغل empire کے بارے میں مراتح empire کے بارے میں باتیں کر لیتے ہیں کچھ بیسکس ہم لوگوں نے مراتح دین کے بارے میں یہاں پر بات کر لیا ہے آگے ہم لوگ جرہ دیکھ لیتے ہیں کی کیا کچھ ہے تو دیکھیں جو مراتح empire کی origin ہے وہ ہم لوگ مان سکتے ہیں چھترپتی شیوہ جی مہاراج کے ہی rebellions سے start ہوا تھا تو it was actually against the rule of بیجاپور sultanate and later mughal empire تو بیجاپور کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کیا ہی احمد نگر کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کیا ہی کہ یہاں پر ان کے شیوہ جی کے جو پتا جی تھے وہ بیسکلی رہتے تھے اور اپنا جو بھی life cycle ہے وہ چلا رہے تھے based on the principle of ہندعوی سوراج he carved out an independent مراتح kingdom from رائے گر as capital تو رائے گر capital بنا کر کے ultimately مراتح kingdom کی شروعات کی گئی تھی 1674 میں انہوں نے چھترپتی مطلب کی سوورین کا ایک crown township بنایا مطلب کی اپنا راجہ وشیخ کرایا اور ultimately مراتح kingdom کی اس طریقے سے شروعات ہوتی ہے اور مغلوں کو ہرانے کے بعد یہ کام شروع کیا گیا تھا at the time of his dead مطلب کی شیوہ جی کی death کے سمیے جو kingdom تھا وہ بہت زیادہ fort اور تمام چیزیں ہو رکھی تھی جس سے defend کیا جا سکتا تھا by a time of his grandson's rule in the early 18th century the kingdom had increased its size and transformed into full fledged empire پولی طریقے سے empire میں بدل گیا تھا چھترپتی شیوہ جی مہراج جو کی 1630 میں بسکلی یہ born ہوئے تھے ان کا جو اگلا مطلب کی سب سے جو eldest son تھے وہ تھے شامبہ جی اور یہی بیسکلی اگلے چھترپتی بھی بنے تھے 1681 میں years نے کی یاد رکھنے کیا سچ کوئی importance ہے نہیں آپ کو بیسکلی جو time period ہے یا کون راجہ کیسے بن رہا ہے اس کے بارے میں جاننا ہے مینلی اور مینلی آپ کو کیا ہے concept یا پھر جو chronology ہے وہ سمجھنی ہے اسی سے question بھی بنیں گے آپ کے اور mains میں بھی آپ کو answer writing اسی طریقے سے کرنی ہوتی ہے اور انجیب نے بعد میں اور انجیب لیٹر this proceeded to occupy the capital of رائکڑ holding the family of چھترپتی شامبہ جی تو شامبہ جی کو جو ہوتا ہے وہ hostage بنا لیا گیا تھا capture کر لیا گیا تھا شامبہ جی کے جو half brother تھے راجہ رام انہوں نے پھر چھترپتی کی جو seat ہے وہ پکڑ دی تھی coronation ہوا جنزی فورٹ میں اور جو آج کی date میں تمیلناڈو کے area میں آتا ہے so assuming the regency of seven year old son of شامبہ جی جو لڑکا تھا that is شاہو جی 2 یہ بنا تھا اور انجیب continue to his attack on maratha and even curse جن جی فورٹ after three attempt اور اس طریقے سے جو چھترپتی راجہ رامے وہ بھاگ گیا تھے اور پھر ultimately جو ہوتی ہے یہ پوری کی پوری جو پاور ہے یا پھر کہہ لیجے کہ پوری کی پوری جو چھترپتی جی والی چیز ہے وہ جی دی گئی تھی ان کے لڑکے کو دیتے شیواجی 2 تو ان کے بارے میں جو کہانی ہے حالکہ ہم لوگ نے اوپر بھی discuss کر لیا تھا یہاں پر لیکن خیر ultimately آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ آخر میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اب ہم لوگ جو رہا بات کر لیتے ہیں maratha administration کے بارے میں بھی کیونکہ اس میں دیکھیں prelims میں question یہاں سے بنتے ہیں تو فڈا پر دیکھ لیتے ہیں maratha administration کے بارے میں یہاں پر دیکھیں چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے رٹہ مارنا ہوگا تو جو بھی important چیز یہاں پر لکھی گئی ہے وہ آپ لوگ pick کر لیجئے گا اور accordingly یاد بھی کر لینا ہے maratha administration کو ہم لوگ تین پارٹ میں divide کر سکتے ہیں ایک central administration دوسرا revenue administration اور تیسرا military administration اب جو بھی administration basically کیا جاتا تھا یہ جو دیکن کے state تھے یہاں پر جو چیزیں چلتی تھے اسی سے ایک طریقے سے کہہ لیجئے کہ borrow کیا ہوا تھا وہی سیم چیزیں چل رہی تھے یا پھر اگر سنگ پلٹر میں دیکھا جائے تو جو مگل لوگ جو سسٹم اپنائے ہوئے تھے kind of وہی سسٹم ان لوگوں نے بھی اپنا رکھا تھا in fact کیونکہ مراٹھا ہی نہیں محسور کے جو محسور راجے تھا اس نے بھی سیم یہی technique اپنا رکھا تھا یہی centralized system ہی اپنا رکھا تھا مراٹھا state appointed hindu on high post اب دیکھئے یہ بھی ایک طریقے سے controversial ہو سکتا ہے کہ hindu اپنے مطلب hinduوں کو انہوں نے high post پر رکھا تھا religiously intolerant بھی دکھایا جا سکتا ہے لیکن ultimately خیر یہ سب کیول اور کیول باتیں ہی ہوتی ہیں criticize کرنے کے لیے کیول point ہونا چاہیے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں پر so handmade Marathi as official language تو یہاں سے جو Marathi basically official language بن گئی instead of Persian تو یہاں سے جو Arabic culture تھا یا پھر کہہ لیے جو مغل culture تھا وہ دھیرے دھیرے ہٹ کر کے Maratha culture جنم لے لیا تھا to prepare their own state craft انہوں نے dictionary بنائی تھی that is راجہ ویاکرن کوش بنائے گیا تھا official use کرنے کے لیے جسے Marathi کی basically ساری کی ساری documentation کی جاتی تھی Marathi administration کو ہم لوگ تین پارٹ میں بات کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم لوگ نے دیکھا تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں جیرا central administration کی یہ آخر میں جو central administration چھترپتی minister کون کون سے کیسے کیسے بنائے جا رہے تھے اور کیا کام تھا ان کا تو it was founded بائی شیوہ جی for the second for the sound system of administration which was greatly inspired by Deccan style of administration اس میں جو maximum چیزیں inspired تھی وہ تھی امبر reform in the احمد نگر تو احمد نگر میں ان کے پتا جی بھی کام کرتے تھے اور وہی سارا administrative power انہوں نے بھی copy کر لیا تھا تو the king of the supreme head of the state جسے art minister کے دوارہ head کیا جاتا تھا اور اسے بولا تھا اشت پردھان تو آپ سے دیکھیں exam میں ایک question پوچھا سکتا ہے کہ اشت پردھان کون تھے تو آپ بتا دیں گے کہ art ministerوں کا ایک group ہوتا تھا جو راجہ کو چھترپتی کو help کرتا تھا بتاتا تھا اسے ہی اشت پردھان کہا جاتا ہے اب اس پر اشت پردھان میں کون کون آتا ہے یہ بہت important ہے اس میں ایک ہوتے تھے جسے پیشوہ بولا تھا حالانکہ دیکھیں پیشوہ کا پت تو بہت بعد میں بنائے گیا تھا لیکن خیر administration کے نام پر آپ پڑھ سکتے ہیں تو administration جو general administration ہوتی تھی وہ basically یہ پیشوہ دیکھتا تھا یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے جو وزیر ہوتا ہے یا پھر کہہ لیجئے کہ جو چھترپتی کے سب سے nearest ہوتا ہے decision making کرنے میں اسے ہی ہم لوگ پیشوہ بولتے ہیں اس کے بعد ہوتے ہیں again بہت important ہے اماعت اور مجیمدار کی اس کے بارے میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ دیکھیں سچیو ہوتے ہیں یا پھر اسی کو بولتے ہیں سرنویس یہ چتنیز بھی ان کو بولایا آتا تھا اب دیکھیں الگ الگ نام یہاں پر آگیا سچیو تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا سیکرٹری ہوتے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی سچیو بولایا آتا ہے لیکن باقی جو سرنویز اور چتنیز یہ آپ کے لئے نیا ہوگا تو اس وجہ سے ان کو بھی یاد رکھیے گا تو جو سچیو ہوں گے وہ کیا کریں گے جو روائل فرمان وغیرہ ہوتا ہے جو کہ لیجئے کرسپونڈنس کا کام کیا جاتا ہے وہ یہی کرتے تھے لکھا پڑھی کا کام ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ سچیو لوگ ہی کرتے ہیں سیکرٹری آج کی ڈیٹ میں ہمارے یہاں پر بھی کیا کرتے ہیں ابھی کے ایڈمنیسٹریشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو سچیو ہوتے ہیں وہ یہی ایک طریقے سے روائل کرسپونڈنس کا ہی کام کرتے ہیں فیلحال روائل نہیں ابھی ہم لوگ کیا ہیں ابھی ہم لوگ جو ہے وہ گرطنت رہے ہیں ہم لوگ اس سمجھ ہوتا ہے انڈر پریسیڈنشیل شپ کہہ سکتے ہیں کہی کرسپونڈنس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہوتے ہیں وہ ہیں سامنت یا پھر دبیر بھی بول سکتے ہیں جو بیسیکلی فورین افیر اور ماسٹر آف روائل سیرمنیز یہ کیا جاتا تھا اس کے علاوہ سنہ پتی یا پھر ساری این نوبت ہوتے تھے جو ملٹری کمانڈنٹ ہوتے تھے ملٹری کمانڈر اسی طریقے سے باقی منتری یا وازیہ نویز ہوتے تھے جو کی پرسنل سیفٹی آف کینگ کے لیے رہتے تھے انٹیلیجنز پوشٹ اور ہاؤس ہولڈ افیر کے لیے ان کو رکھا جاتا تھا اس کے علاوہ ایک صاحب نیا ادھیش لوگ ہوتے تھے جو کی جسٹس کے لیے ہوتے تھے اسی طریقے سے پندیتراؤ ہوتے تھے پندیتراؤ جو ہے وہ بسیکلی ریلیجیس افیر یا چاری ٹیبل کام یہ لوگ کرتے تھے اور لوگوں کے اتھان کے لیے اپلیفٹمنٹ کے لیے کام کرتے تھے تو یہ بسیکلی آٹھ لوگ ہیں فڑا فڑا دیکھ لیتے ہیں واپس سے نام پیشوہ پیشوہ کے علاوہ امادتے ہو گئے اس کے علاوہ سچیو ہو گئے پھر اس کے علاوہ سامنت ہو گئے پھر سناپتی ہو گئے پھر آپ کے منتری ہو گئے پھر نیا اور ان کو ہی جو ہے مطلب چارج وغیرہ دیا جاتا تھا extensive provinces کا جو لوگ دیکھا کرتے تھے سارے minister all the minister except the پندیت راو and نیائدھیش had to serve in the war whenever necessary جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو ان لوگوں کو باقی لوگوں کو جانا ہوتا تھا پندیت راو جو کی religious افیر کراتے پوڑا پاتھ کراتے اور جو نیائدھیش جو justice جس کا کام کرتے تھے ان لوگوں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی باقی لوگوں کو جانا پڑتا تھا اب دیکھیں اس minister کو basically help کرنے کے لیے 8 clerk لوگوں کا بھی ایک گروپ ہوتا تھا اس میں کون کون تھے ایک صاحب جن کو دیوان بولایا تھا اسی طرح مجمدار جیسے کہ اماتے ہوتے تھے ویسے ہی مجمدار یہ accountant کا ہی کام کرتے تھے پھر فرنیز ہوتے تھے جو deputy auditor ہوتے تھے اسی طرح سے سبنی یا دفتر دار ہوتے ہیں جو دفتر ہوتے ہیں تو دفتر دار کیا ہو گیا اسی طرح سے کرکنیز ہوتے ہیں جو commissioner ہوتے ہیں اسی طرح کے چٹنز ہوتے تھے جو کرسپونڈنز کلرک ہوتے تھے کرسپونڈنز کے لیے ہم لوگ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے match the following میں اس سے question بلکل بنتے ہیں یا پھر straight forward بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو فرنیز تھے مغل مراتھا ایمپائر میں ان کا کیا کام ہوتا تھا یا پھر کس نام سے جانے تھی سیمپل پوچھا جا سکتا ہے شیوہ جی اپنے پوری territory کو پٹیل ہے جس کو گجرات میں بعد میں کر دیا گیا تو آج کی ڈیٹ میں یہ لوگ آگے اگر بات کیا جائے تو ہمارے پاس ریوینیو ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں دیکھیں گے تو شیوہ جی نے جو جاگرداری پرتھا ہوتی تھی اس کو ختم کر دیا تھا اور اس ریتواری کو ریتواری میں کیا ہوتی ہے جو بھی ریوینیو اگر کلیکشن کرنا ہوتا ہے وہ دیریکٹ جو کسان ہے جو اگری کلچر لیسٹ ہے اسی سے ڈیریکٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے جو دیشمک ہوتے تھے یا دیش پانڈے ہوتے تھے یا پاٹیل یا کل کرنی تو مرات ٹائم پر ریوینیو آفیسر ہوتے تھے اور یہ ہی پیتا کلڑ جو رہے گا آگے جا کر اپنے آپ بن جائے گا تو راجہ کا بیٹا ہی راجہ ایک طریقے سے بنتا تھا یہ والا کیس یہاں پر ریوینیو آفیسر کے لیے بھی کریکٹ تھا شیوہ جی چیز کو ختم کر دیا گیا تھا شیوہ جی نے abolish کر دیا تھا شیوہ جی سٹرکٹلی سپر وائز جو بھی مرز دار تھے ان کو مطلب کی جو لینڈ تھی ہرے ٹی رائٹ جو آگے ملتا جا رہا تھا اس کو بھی انہوں نے دیکھا ہمارے ہاں کئی سارے پیٹرن آن دا کاٹھی سسٹم آف ملک امبر یہ وہی ملک امبر جو بیجا پور میں کام کرتے تھے یا پھر کہہ لیجے بیجا پور کی کمانڈ جو انہی کے اندر میں تھی تو یہ کاٹھی سسٹم جو وہاں چلتی تھی وہی یہ چیز انہوں نے یہاں پر بھی لے کر آئی تھی یہاں پر کیا ہے کہ جو پیس آف لینڈ ہے اس کو میزر کرنے کے لیے روڈ یا پھر کٹھی لکڑی کا ہوتا تھا اس سے یہ یوز کرتے تھے اس کے علاوہ چیز چوتھ سردیش مکی بہت سی چیز سردیش مکی ہے یہ سردیش مکی سردیش مکی سی چار جہی ہے یہ منمافق ہوتا تھا جیسے سردیش مکی بہت بہت ہمارا حق ہے ہمارا لینڈ ہے اس وضی چود مکی 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 سی 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 مکی مگل مگل کے ساتھ میں اپنی تیریٹری اپنا جو کی ٹریٹی وغی کیا تھا یہ وصول سکتے تھے لیکن جو چوتھ ہے یہ وصول نہیں سکتے تھا لیکن بعد میں جب آگے کے لوگ آتے ہیں باجی رو وغی آتے ہیں تو ان نے چوتھ اور سردی وشمکی دونوں ہی وصول شروع کر دیا مغل امپائر سے بات کریں گے بھی تھوڑے دیر میں آگے اگر بات کیا جائے تو ہمارے پاس آتا ہے ملیٹری ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اگین ہمارے لیے ایمپورٹنٹ ہے تو شیوہ جی نے ایک ایسیپلین اور ایفیشین آرمی بنا کر کے رکھی ہوئی تھی آرمی سولجرز ور پیڈ ان کیش لیکن ہورس رائیڈر ہوتے تو اس طریقے ہی چیز ہوتی تھی اتنا کوئی خاص یہاں پر ہے نہیں لیکن یہ ایمپورٹنٹ ہے ملیٹری پرسنل کس کو کیا بولا آتا تھا اسی طریقے سے قلعہ دار ہوتے تھے جو قلعے کی سرچہ کرتے نائک ہوتے تھے جو کی ممبر آف انفینٹری ہوتے تھے بہت ایمپورٹنٹ نائک کس کو بولتے تھے آگے حوالدار یہ لوگ کیا ہے کہ نائک جو ہیڈ ہوتے تھے ان کو بولا آتا تھا حوالدار اسی طریقے سے جملہ دار ہوتے تھے جملہ دار جو ہوتا ہے پانچ نائک نائک نہیں یہاں پر آپ کر لیجے گا کہ پانچ حوالدار گروپ کو بولا آتا تھا یہ اسی طریقے سے گھرا ہوتے تھے جو کی بوٹ لیڈن گن آج کی ٹیم میں جو ہماری آئی این سپورٹ بغیر ہیں تو آئی این اس جتنی بھی ویکل سیں اس طریقے سے گھرا ہوتے تھے اسی طریقے سے گیلیوٹ ہوتے تھے جو پیر سے چل رہے ہیں تو فوٹ سولجر جو ہوتے تھے ان کو پائک بولا جاتا تھا آگے دیکھئے آپ کی لی بہت بہت سپر ایمپورٹن میں کہوں گا کہ یہ ہے اور پلیمز میں اس سے دیریکٹ کوششن بنتے تو اس وجہ سے تیار رکھئے گا ٹھیک ہے باقی اور کنکلوزن میں بات کریں تو مراتح سسٹم یہاں پر بھی تھوڑا سا بات ہے آرمی ایفیکٹیو انسٹرومنٹ آف پولیسیز آف مراتح اسٹیٹ ویر ریپیڈلی ریپیڈیٹی آف مومنٹ آف موسٹ ایمپورٹن فیکٹر اونلی وارفیئر کا مطلب ایک لیمٹیڈ آرمی لے جا کر کے رات و رات میں یا کبھی بھی بہت ہی انیوزول ٹائم پر جا کر کے اٹیک کرو چوری چھپے سے مارو اور پریشان کر کے پھر واپس آ جاؤ تو یہ کام ہوتا تھا گوریلا وارفیئر کا اب ان کا ٹارگٹ تیریٹری کو کب جانا نہیں ہوتا تھا یہ نہیں کہ ہم اپنا تیریٹری کا ایکسپینشن کر رہے نہیں ان کا ٹارگٹ اٹھا تھا کہ کسی طریقے سے پریشان کرنے کے بعد میں یہ لوگ ٹریٹی سائن کریں گے تو اچھا خاصہ کمپنسیشن لے لیا کریں گے تو ان کا مین مددہ تھا کمپنسیشن پیسہ نکالنا ہے چاہے وہ چوتھ سے نکلے سردیش مکھی سے لنکھ یا پھر ٹریٹے سے نکلے آگے جا کر کے پینڈاریز ور الاو ٹو ایک کمپنی آرمی ور الاو ٹو پی پال پٹی وچ ور پٹی پٹی ور اگر ایکشوال میں بٹیش اگر پریشان کر رہے تھے پریشان یہ کہا جائے گا جو پریشان ایک طریقے سے کہہ لیجئے کہ اپنے سیفٹی کے لیے پروٹیکشن کے لیے کام کرتے تو پنڈاریوں کو انگریز جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے پسند بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو پریشان بھی کرتے رہتے تھے حالان کے بعد جو مراتھا ایمپائر ہے وہ پنڈاری کے اگنسٹ ہو گیا تھا کیونکہ مراتھا ہے وہ آگے جا کر برٹیش کا پپٹ بن گیا تھا اور پنڈاریوں کا دمن بھی پنڈاریوں کو پوری طریقے سے ختم بھی کر دیا گیا تھا لیکن شروعات میں پنڈاری جو آرمی کا پار شیوہ جی پر ان کو بھی help کرتے تھے مراتھا سسٹم آف ایڈمینیسٹریشن وز لارجلی بوروڈ فرم ایڈمینیسٹریٹی پریکٹس آف ڈیکن سٹیٹ اور اس ڈیکن میں ہم لوگ نے دیکھا جس طریقے سے بیجا پور کا ایریا ہے وہاں سے چیزیں نکالی گئی تھی ہنس دا مراتھا ہیڈ ایمپورٹن پوزیشن امانگ ایڈمینیسٹریٹیو ملیٹری سسٹم ان دا کنٹیمپوری کینگ اسپیشلی احمد نگر اینڈ بیجا پور احمد نگر اینڈ بیجا پور اپنے آپ میں چھترپتی کی جو پوزیشن وہ ختم کر دی جاتی ہے ویق کر دی جاتی اور پیشوہ جو ہے وہی رہ جاتا ہے اب یہاں پر ہم لوگ جو ٹیکنیک یوز کریں گے اس کو سمجھنے کی جو ایک طریقے سے ڈسکشن کا طریقہ رہے گا ہم لوگ نے جو چھترپتی کی پوزیشن یعنی کہہ لیجے کہ چھترپتی کے بعد جو بھی نیکس ایمپورٹن پرسن ہے اس کی پوزیشن ہے لیکن اس پوزیشن کو شروعات میں نہیں بنائے گیا تھا 1708 کے دوران میں لیکن اس پیشوہ اور 1708 کے پیشوہ میں انتر یہی تا کہ ابھی جو 1708 میں پیشوہ بند رہے وہ ابھی فیلحال کے لیے ایک طریقے سے کینگڈم کو راج جی کو بچانے کے لیے بند رہے اور شروعات جنہوں میں جب برٹیش شیوہ جی کے دوران میں بنائی جاتی تھی پیشوہ سمیو administration کا کام دیکھتے تھی کہیں پیشوہ شپ کی جو پوشت وہ بہت رہتے تھے تو یہ دونوں باتیں ہیں اور weakness رہے گی رہے گی کیونکہ inexperienced لوگ ہیں تو دکھتے آتی ہی رہتی تھی اب اس پیشوہ شپ میں جو ہمارے سب سے پہلے پیشوہ آتے ہیں وہ ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ سوپر ایمپورٹنٹ کہا جائے جب شروعات میں جب شامبہ جی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کے پورے پریوار کو تو پولیٹیکل ویکیوم کریئیٹ ہو گیا تھا جس کے بارے میں ہم لوگ جان رہے ہیں تو 1799 سے 1708 کے بیچ میں جو شاہو جی تھے اور ان کی مات یسو بھائی تھی یہ لوگ انڈر کنٹرول آف راجے کو چلا رہی تھی جیسے ہی اور انجیب کی ڈیتھ ہوتی ہے ویسے 1708 ہیشوی میں جو بہادو شاہ رہتا ہے وہ پھر ان کو شاہو جی کو فری کر دیتا ہے اور شاہو جی فری ہونے کے بعد میں پاور کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس طرح سکسیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو کی بالا جی وشونا دیکھتے ہیں کہ دیکھو بھائی کچھ نہ کچھ پرابلم ہو دی دونوں آپس میں بھیڑے جائیں گے مر جائیں گے بہتر یہی کمیڈی کرا دیتے ہیں تو یہاں پر بیٹل آف کھیڑ مطلب دونوں نوابوں کے بیچ میں دونوں کہہ سکتے ہیں کہ نورت کا ایریا شاہو جی ہے ساؤ کا ایریا جو ہے اس کے علاوہ جو بالا جی وشونا تھے انہوں نے بھومی بھومکہ میں پوسٹ پر رہتے ہیں سترہ سو آٹھ ہیشوی میں پیشوہ بنا دیا جاتا ہے کیونکہ سیدھی زی بات ہے انہوں نے بہت زیادہ ہی ڈسٹرب کرنے ایک گوریلا وارفیر کے تھو چھوٹی سی آرمی لے کر پہنچ جاتے تھے حد تو تب ہو گئی جب مغل گیو اپ کر دیئے اور مغل گیو اپ کرنے کے بعد انہیں ایک ٹریٹی سائن کر دیئے اور ٹریٹی سائن کرنے پر انہیں اچھا خاصہ اماؤنٹ کمپنسیشن میں مل گیا تھا اور یہی کارر ہے کہ بالا جی وشونات جب اتنے سارے کام کیے اسی کارر سے انہیں بولا جاتا ہے کہ مراتھا امپائر جہاں پر مراتھا امپائر ایک طرح سے پوری طریقے دیکلائن ہونے والی تھی لوگ آپس میں لڑنے والے تھے وہاں پر انہوں نے میڈییشن کرا کر مراتھا امپائر کو بچا لیا اور یہی کارر ہے کہ مراتھا امپائر بھی ان کو بولا جاتا ہے بالا جی وشونات کے بعد ان کے لڑکے باجی رو بنتے پیشوا ان کا ٹائم پیریاد ہے سترہ سو بی سترہ چالیس ان ان پر مو بھی بنی ہے باجی رو بستانی دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیکھ جو باجی رو تھے یہ چھتر پتی شاہو جی کے ٹائم پیریاد میں تھے یا پیشوا انہوں نے دیکھ ایک ایک ایمپورٹن چیز یہ کہا انہوں نے چلتے ہیں جرہ اوپر اور اوپر بھی جرہ کیپچر کر لیتے ہیں مغل کو بہت پریشان کر لیے اور اس طریقے سے انہوں نے اوپر جانے کا پلان بنایا لیکن پلان بنانے کے لیے کچھ ایک موٹیو بھی ہونا چاہیے اور اس دوران میں موٹیو ان کو مل گیا بندیل خند کا جو ایریا ہے اس پر جو مغل گورنر تھا اس کا اٹیک ہو رہا تھا اس کے اٹیک کرنے پر انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہے اور جا بھی سکتے ہیں اور بندیل خند کا جو راجہ تھا اس نے باجی روون کو بلائیا کہا ایسا ہے کہ ہمیں مغل امپائر سے بیسکلی آپ ہمیں بچائی اور اس کارڈ سے باجی روون جاتا ہے اور یہ اوپر جا کر کے انہیں بچاتے ہیں اور باقی بندیل خند پر اٹیک کرتے ہیں بندیل خند کو بچاتے تو وہی پر ان کی شادی ایک اور ہو جاتی ہے اور اس طرح سے جو مووی باجی رو مستانی بن جاتی ہے بندیل خند کے علاوہ انہوں نے مالوہ کو بھی کیپچر کر لیا اس کے علاوہ انہوں نے دلی پر بھی اٹیک کیا اور دلی پر اٹیک کرنے کے بعد جب مغلز پریشان ہو گئے تو انہوں نے دورائی سرائے کی ٹریٹی سائن کرا لی یہ ٹریٹی بھی یاد کنٹرول کرنا مغلز پر کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس کے پاس جب یہ ریٹرن ہوتے ہیں تو ریٹرن ہونے پہ انہوں نے بھوپال کو بھی کبجے میں لے لیا اور ساتھ ہی ساتھ میں بسین اور سالسٹ جو کی کس کے اندر میں تھا پورچوگیز کے اندر میں تھا باجراؤں کے ساتھ میں نظام کا بھی ایک وار ہوا تھا نظام کے ساتھ بسیکلی تین وار ہوئے تھے ایک تھا شکر کھیڑا دوسرا تھا پال کھیڑا اور تیسرا ہے ورنہ تو جو شکر کھیڑا کا وار ہوا تھا شکر کھیڑا کے وار میں ہوا یہ تھا کہ جو نظام وار میں بیٹل میں لیکن جو پال کھیڑا کا وار ہے یہاں پر مغل اور نظام اور جو مراتھا ان دونوں نے اگینسٹ میں لڑا ایکچولی یہ ہوا کیا تھا کہ جب نظام نے یہ دیکھا کہ یہاں مراتھاؤں میں چھترپتی آپس میں وار کر رہے ہیں چھترپتی آپس میں لڑ لے رہے کوئی بھی یونٹی نہیں تو نظام نے دیکھا کہ ایسا موقع اچھا ہے چلو ہم بھی چوکہ مار دیتے ہیں اور اس کاررہ سے دونوں ہی چھترپتی وں دوسرا نظام کو دوسرا ایک اور اٹیک ہوا اور اس طریقے سے وارنہ کی بھی پریٹی کر لی گئی تھی اور اس طریقے سے جو نظام ہے وہ پوری طریقے سے کہ مراتھاؤں کے کنٹرول میں ایک طریقے سے آگئے تھے اس کے راجہ رام ٹو مطلب کی شیواجی شیواجی کے بار راجہ رام ٹو یہ بنے تھے تو راجہ رام ٹو کے ٹائم پی ٹائم پر یہ پیشوہ تھے اب یہاں پر ہوا کیا جو راجہ رام ہے سیدھی سی بات ہے کمجور ہو چکے ہیں اور جو چھترپتی والا پوسٹ ہے وہ بھی کمجور ہو گیا تھا اور ایک طرف پیشوہ بہت جدا سٹرونگ ہو گیا تھا تو شروعاتی جنہوں میں پیشوہ چھترپتی ہے اس کی ساہتہ اس کی ہیلپ اس کی پروٹیکشن کر رہے تھے لیکن اب پیشوہ خود چاہتا تھا ہم ہی خود چھترپتی بن جاتے ہم ہی سب کچھ لے لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہوا یہ پاور کی بھوگ دیکھئے سب کو ہوتی ہے اور وہی چیز یہاں پر بھی پیشوہ کو آگئی تھی تو بالا جی باجرہ ان کا دوسرا نام بھی نانا صاحب ہے انہوں نے کیا کیا چھترپتی جب ویکن ہو رہے تھے انہوں نے چھترپتی اور دس پیشوہ آپس میں کیا ہے کی ایک طریقے سے بہت جیدہ انبن بن بن لگی اور اس کارر سے treaty آف سنگولہ سائن کرا لیا گیا اس treaty آف سنگولہ کے دوران میں ہوا یہ جو پیشوہ کی پوشت تھی وہ ایک تو hereditary ہو گئی اور دوسرا جو چھترپتی کی پوشت تھی وہ پوری طریقے سے destroy کر دی گئی تھی اس کو powerless کر دیا گیا تھا اس کو toothless کر دیا گیا تھا اور یہی کارر چھترپتی کی پوشت آکے جا کر abolish بھی ہو جاتی ہے اب سیونٹین سکسٹی ون میں احمد شاہ عبدالی جو کی ایک افغانی تھا اس نے اٹیک کر دیا ان کے امپائر میں ان کے امپائر میں جب اٹیک کیا تھا تو عبد کا جو شوجہ اُد دولہ نواب تھا اس نے احمد شاہ عبدالی کی ہیلپ کی ہیلپ کرنے کے بعد ہیلپ کیوں کی تھی ہیلپ بھی اٹیک ہو سکتا ہے مراتح کا تو اس وجہ سے احمد شاہ عبدالی کا ہیلپ کیا گیا عبد کے دوارہ اور مغل اور مراتح یہ مل کر دوسری اور پارٹی بن کر یدھ وار لڑ رہے تھے حالانکہ اس وار کے دوران میں مراتح بہت جیدہ نقصان ہو گیا مراتح بہت بری طریقے سے ہارے تھے اور یہ تک کہا جا رہا تھا کہ مراتح پاور کبھی رائز نہیں کر پائے گی مراتح پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے لیکن خیر ایسا ہوا نہیں مراتح پیشوہ بنتے ہیں وہ مادھا راو مادھا راو کا جو ٹائم پیر ہے 1761 سے 1772 2 کے دوران کا ہے جب یہ پیشوہ بنے اس سمئے یہ مائنر تھے کیوں کیونکہ چیزی بات ہے پوشٹ ابھی hereditary ہو رکھ ہے ونشان اگت ہو رکھ ہے تو جو بھی لڑکا ہو گا بات جو بڑا لڑکا ہو گا وہ بنا دیا جائے پیشوہ تو مادھا راو کو بنا دیا گیا پیشوہ اس میں مائنر تھے مائنر تھے تو یہ رہنہ راو جو ان کے چاچا تھے مطلب کی بات جی ہوتا ہے تو اس نے بھی اپنی کیا ہے ڈیمانڈ کر دیا کہ ڈیمانڈ اپنی پاور جو ہوتی ہے ہمیں دے دو اور ہم جو ہوتا ہے راج پاٹ وغیر سمحال لے لیکن اب کیا ہے جس کے ہاتھ میں پاور کی نہیں مل پایا تھا تو اس کارڈ سے کیا یہ ہمیشہ پاک میں لگے رہتے تھے کوئی بندہ مل جائے جس سے ہم ڈیلنگ کر کے پیش ہوا بن جائے اور اس کارڈ سے کنسپیریسی میں بندہ لگا ہوا تھا اس کنسپیریسی میں لگے رہنے ساتھ ہی ساتھ میں ہونی شروع ہو گئی اور اس کارڈ سے جو نانا صاحب تھے یہ ڈائریکٹ اپوزیشن میں آگئے تھے رہنہ رہو کے اور رہو رہو کو اگینسٹ میں لے آنے کے لیے کانسل آف ریجنسی بنائی اور کانسل آف ریجنسی نے رہو رہو کو جیل میں ڈال دیا یہ کہہ کہ انہوں نے مرڈر کیا ہے پیشوہ کا پیشوہ کیا ہوتا ہے جب یہ رگنات رہو کو مار دیتے ہیں تو پیشوہ میں آ جاتے ہیں تو کچھ سمائے کے لیے یہ بھی پیشوہ بن جاتے ہیں تو کچھ سمائے کے لیے رہتے ہیں لیکن کانسل آف ریجنسی جو کی اسی لوگوں سے مل کے بنی ہوتی اور ایک موڈر کے چارج میں ان کو واپس پیشوہ پت سے ہٹا کر کے رکھ جیل میں اب جو بندہ یہ جیل میں چلا جاتا ہے تو جیل سے کسی طریقے سے چھپ چھاپ کر بھاگ جاتا ہے اور بھاگ 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 اور اس گنات راؤ نے وہ موقع بھی دے دیا تھا باقی آگے کیا ہوا کیسے ہوا یہ ہم لوگ تھوڑے دیر میں انگلو مراتھا وار میں ہم باتیں کریں گے آگے پہلے ہم پیشوہ کے بارے دیکھ لیتے ہیں مادہ راؤ ٹو مادہ راؤ ٹو 1774 سے 1796 کے لیے تھے لیکن یہ دیکھئے کمجور تھے تو مراتھا پاور یہیں سے ڈیکلائن کرنی بھی شروع کر دیتی ہے یہاں پہ جو مہت جیس انڈیا تھے وہ کمجور ہو چلے تھے اور مر بھی گئے تھے اپنے انتیم سمع میں یہ نانہ فرنویز جو بہت زیادہ انفلوینشیل ان کو سپریس کرنا شروع کر دیئے اس سپریشن کے کار سے مادر آو یہ بھی فرسٹریٹ ہو گیا اس نے کیا کیا سویسائیڈ کر لیا سویسائیڈ کرنے کے بات انفلوینشیل بندہ ہے یہ نانہ فرنویز یہ بندہ پیشوا نہیں ہے لیکن پیشوا کی ساری پاور اپنے اندر میں رکھ لیا ہے اب نانہ فرنویز کے بعد مطلب کی مادر آو ٹو کے بعد نیکس جو بنتے ہیں پیشوا وہ ہے باجی راو ٹو باجی راو ٹو جو ہوتا ہے سیونٹین آئنٹی سکھ سے ایٹین ایٹین کے بیچ میں تو اور ماراتھا ایمپائر کو جو دھرتی پرتی اس کو دھرتی کے نیچے گرا دیا دبو دیا پولی طریقے سے ختم کر دیا اور یہ اس لئے آئیے پیشوا تے اور پینشن پر چلے گا اور پورے ماراتھا ایمپائر کا سروناش کر دیا لیکن سروناش کرنے کے دوران میں انگلو ماراتھا وار بغیرے ہوا ہے اب اس انگلو ماراتھا وار کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیز کیسے کب اور کہاں ہوئی ہے اگر اس کے بارے بات کریں ہمارا انگلو ماراتھا وار اگر باری ایمپورٹن ٹاپک پلیمز اگزامینیشن میں بہت جدہ پوچھے جاتے ہیں دیکھیں ٹوٹل کے ٹوٹل تین انگلو ماراتھا وار ہوئے ہیں تینوں کے ہی ریزن جو ہے وہ الگ الگ ہیں ایک بار کبھی برٹیشر کے ساتھ میں ہو رہا ہے تو کبھی انٹرنل پولیٹکس کے ساتھ اور لاست میں برٹیشر نے اس پوری انٹرنل پولیٹکس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب لوگوں کو سپریس کر دیا سب لوگوں کو ختم کر دیا اور سب چیزیں مغل امپائر بھی اسی طریقے سے ہو گیا اب یہ کیا کہ کہ چلتے ہیں اور ایک کر ساری چیزوں کو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے فرسٹ انگلو مراتھا وار سو فرسٹ انگلو مراتھا وار یہ سیونٹین سیونٹی 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 ٹو کے بیچ میں چلا تھا تھرڈ بیٹل آف پانی پت جب ہوا تھا ہم لوگوں نے ابھی دیکھا جو تھرڈ بیٹل آف پانی پت تھا ایما شا عبدالی آفغانستان بندہ یہ جب آیا تھا تو ری اسٹابلش کرنے کی کوشش کرتے اور یہاں پر نانا فرانوی سنگ ہیلپ کرتے ابھی ہم لوگ نے تھوڑے دیر پہلے دیکھا بعد میں جو مراتھا پاور تھی آبویس ہی دیکلائن ہو ہی جائے گی تو ایسا کوئی دککت نہیں ہوا کیا نارائن راو کی جب کلنگ کر دی اور یہاں سے بریٹیش جو ہے ان کو ایک opportunity مل جاتی ہے مراتھا politics میں enter کرنے کی یہاں پر رہو نارائن راو نے ایک treaty sign کیا تھا بریٹیش کے ساتھ میں بومبی presidency کے ساتھ میں treaty of سورت 1775 میں یہاں پر بریٹیش نے رہو نارائن کے ساتھ میں ایک ایک چیز یہاں دھیان رکھنا ہے کہ جو بومبی presidency اور کولکتا presidency ان دونوں کی آپ میں بہت زیادہ بنتی نہیں تھی ٹھیک ہے بومبی presidency نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے treaty سائن کر لیے ہو treaty میں کیا چیز تھا treaty مسین یہ تھا کہ اچھا خاص اچھا خاص اماؤنٹ رہو ناری نے پرومیس کیا تھا بریٹیش کو دینے کا بومبی پرویونس والوں کو دینے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں بومبی presidency تھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ چلو ٹھیک ہم دو میں پیش کا پد دلائیں گے جب دونوں کے بیچ میں ساری سہمتی ہو گئی تو ultimately war attack کر دیا گیا تھا مراتھا کے اوپر میں جب attack کیا گیا تو انہوں نے بری طریقے سے بومبی presidency کو بری طریقے سے ہرائیا ہرانے کے بعد ultimately حالک war پوری ختم نہیں ہوا تھا اسی بیچ میں جو یہ treaty کی جو agreement بھی دیا گیا تھا کولکتا presidency میں کیونکہ کولکتا presidency ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی 1773 کے regulating act میں یہ چیز آپ نے پڑھا بھی ہو گا کہ ایک طریقے سے superior تھی as compared to the other presidency تو جب یہ کولکتا presidency کو پتا چلتا ہے تو کولکتا presidency آ جاتی ہے یہ پر مہنی امپائر میں اور war کو روک دیتی اور یہ کہتی ہے کہ جو بھگوڑا ہے جو traitor اس کے ساتھ میں کیا گیا جو treaty ہوتا وہ مانے نہیں ہوتا ہے جو treaty آف صورت کی گئی ہے اس treaty کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں اور اس کارر سے نئی treaty sign کی گئی تھی کولکتا کی جو presidency تھی یعنی britisher اور nanah فرنویز کی بیچ نئی treaty سائن کی گئی تھی 1776 میں بہت important treaty again تو یہ دھیان رکھئے گا اس treaty میں کہا گیا کہ بریٹش اور مراتھا ہے کوئی اوپر نیچے کام نہیں کریں گے اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ کبھی بھی رہونات راؤ کی سائیڈ نہیں لے گی کبھی بھی اس کو پناہ نہیں دے گی روکے گی نہیں یا کچھ بھی اس طریقے سے کام نہیں کرے گی اس کے علاوہ پنے گورنمنٹ نے بریٹش کو ایک اچھا خاصہ کمپنسیٹری اماؤنٹ دیا تھا رہونات راؤ راؤ کو پھر یہ کہا گیا کمپنی نے کہ ایسا ہے ان کو پنشن دو اور گجرات پھک دو اور وہاں سے یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے لیکن یہ بات جتنی آسان دکھ رہی تھی اتنی ہی کامپلیکس تھی کیونکہ جو کنسپیریٹر تھا وہ بریٹش کا انفارمر بن چکا تھا اور بریٹش اس کو اچھا خاصہ امپورٹنس بھی دے رہے تھے تو جیسے ہی یہ کلکٹا کلکٹا والی جو پریسیڈنسی ہے جب اس ٹریٹی کو کر لی اور واپس چلی گئی یا پھر راستے میں ہی چل رہی تھی اس سمیں بومبے کی پریسیڈنسی نے موقع اٹھاتے واپس مراتھاؤں پر اٹیک کر دیا پھر نیا اٹیک کیا پھر مراتھاؤں نے بومبے پریسیڈنسی نے یہ ڈیکلیر کر دیا کہ مراتھا نے ٹریٹی آف پراندر کا وائلیشن کیا ہے جو مراتھا تھے وہ تھوڑے بدنام تھے بھی کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے اور صحیح میں یہ ٹریٹی کو وائلیشن بھی کیے ہوں گے ایسا مان لیا گیا تھا اور جیسے ہی مان لیا گیا ویسے ہی کیا ہوا کہ جو کولکاتا کی پریسیڈنسی تھی وہاں سے دو طریقے دو طرف سے فورس آئی جہاں پر بیٹش جو گورنر تھے دوسرے سائیڈ میں جو سنٹرل ایشیا سنٹرل ہنڈیا ہے وہاں سے مراتھا دونوں طرف ہیں اور بیٹش کے ساتھ میں نہیں لیکن انٹرنل پولیٹکس اس مراتھاوں کی بہت زیادہ ہو گئی تھی اس انٹرنل پولیٹکس کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مراتھا کا ڈیویزن کیسے ہے تو دیکھئے ان دور میں ہولکر لوگ رہتے تھے گجرات میں گائکوار انگلو مراتھا بار ہوتی اس کی پریشت بھوم اس کی جو بیگراؤنڈ جرہ اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کی کیا چیز ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اب دیکھیں انٹرنل پولیٹکس ہو رہی تھی ان دونوں کے بیچ میں آپس میں سائن کر لی چلو بھئی ہم دونوں اب آجاتے ہیں مراتھا کو ڈر کس چیز کا تھا مراتھا کو ڈر تھا برٹیش کا اور جو سندھیا تھے ان کو ڈر تھا ہولکر کا تو اب کیا ہوا کی سندھیا اور مراتھا دونوں مل گئے سندھیا نے بھولا دیکھو ہولکر والے مراتھا بدلے میں کیا ہوا جس سے وہ ڈرتے تھے انہی سے help مانگنے چلے گئے تو برٹیش کو واپس سے ایک نیا موقع مل گیا ہولکر کے نام پر ہولکر نے اٹیک کیا مراتھا کے اوپر اس نام پر واپس سے ایک نیا کہہ لیجے کہ طریقہ مل گیا اس برٹیش کے پاس جاتے ہیں کہتے ہماری سینہ ہماری آرمی کمجور پڑ رہی ہمیں کچھ فورس کی ضرورت ہے تو برٹیش نے کہا ہم سب کچھ دیں گے لیکن سب سے پہلے کیا کریے ٹریٹی سائن کر لی گئی تھی یہاں پر برٹیش نے بولا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن سورت جو ہے وہ برٹیش کو دے دیا جائے گا سورت بھی ڈیمانڈ کر لی ہم کو یہ بھی چاہیے اس کے علاوہ ایک گلتی اور ہو گئی تھی باجی روڈ ٹو کے دوارہ جو فورن پاور تھی وہ برٹیش نے لے لی تو جو بھی فورن افیر جو بھی فورن پاور ہوگی اس مراتح کی وہ اب برٹیش کے ہاتھ میں آ چکی تھی تو یہ اپنے آپ پہ بہت 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 بڑی فالٹ تھی جب یہ مراتح نے برٹیش کے ساتھ میں اگریمنٹ کر کے آئے اور اتنی humiliating ٹریٹی اگر کر آئیں گے تو سیدھی سی بات ہے کوئی بھی ساتھ دے گا انہوں ان کے کو کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا گائک وار ہو کر یہ پہلے سہی isolated تھے ان سے کوئی مطلب نہیں تھا سندھی اور بھوسلے جو بسی کلی مراتح کا help کر رہے سپورٹ کر رہے کر دی ہے آپ کیا کر یں کیا نہ کر تو سندھی اور بھوسلے نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے تم نے اپنی جو ٹریٹی سائن کی ہے اس میں گلتی تو ہے اور اس کام ہوا یہ ان دونوں کے ایک طریقے سے دینے پر باجی راؤ اٹیک کر دیا بیٹیش کے اوپر میں اب مراتح وار کی جیسے بیٹیش کو یہ پتا چلتا ہے کہ اٹیک کرنے تیاری ہو رہی ہے انہوں نے کیا کیا نورت اور ساؤت دونوں طرف سے انہوں نے اٹیک کرنا شروع کیا نورت میں جنرل لیک نے اٹیک کیا اور ساؤت میں ویلسلی نے اٹیک کیا اوپر اور نیچے دونوں سائٹ سے اٹیک کر انہوں نے سندhia بھوسلے سب کو ہراتے ہوئے ایریا کیپچر کر لیا اب جب دونوں میں ایریا کیپچر ہوگا تو ہوگا کیا دیکھئے سندhia الگ ہارے ہیں اور جو آپ کے بھوسلے وہ الگ ہارے ہیں ہارنے کے بعد کیا ہے کہ بریٹیش نے دونوں کے ساتھ میں الگ الگ سائن کیا سب سے پہلی سائن کیا گیا ہے بریٹیش اور بھوسلے کے بیچ میں سائن کیا گیا ہے یہاں پر انہوں نے کہا انہوں نے جو سائن کی ہے وہ ہے آپ کی تریٹی آف دیو گاؤں تریٹی آف دیو گاؤں تو اس تریٹی آف دیو گاؤں سے جو ناکپور کا area بسی کنٹرول کر لیا گیا تھا بریٹیش کے دوارہ اور دوسرا ہے تریٹی آف سندھی آر جہاں پر سورجی آرزن کا تریٹی ہے یہاں پر بھی جو گوالی ایریا تھا اس ایریا کو بھی کیپچر کر لیا گیا تھا بریٹیش کے دوارہ حالانک اتنی ایمپورٹنٹ ٹریٹی نہیں ہے کس کے بیچ میں ہوئی ہے اب بریٹیش تھے وہ بیسی یہ بھی چاہ رہے تھے چلو سب کے ساتھ میں ٹریٹی سائن ہی کر لی پورا علاقہ کیونکہ مراتح ہار چکے تھے تو مراتح پاس کوئی اور option نہیں تھا ٹریٹی سائن کرنے کے علاوہ مراتح پوری طریقے سے بریٹیش کے کنٹرول میں آ چکے تھے بھوسلے اور جو سندھی آئی یہ بھی پوری طریقے سے کنٹرول میں آ چکے تھے اب بچا کون گائکوار جو کی ویسے ہی الگ ہے ایک دم ڈیفرنٹ ہے ویسے بھی ایریا کیپچر کر ہی لیا گیا ہے اور دوسرا بچ گئے آپ کے خول کر جو ہے وہ سب سے یادہ کرناٹک وار ہو چکا تھا اب اس کے بعد سے انگلو مراتھا وار بھی ہو گیا تھا انگلو میسور وار بھی سٹارٹ ہو گیا تھا تو برٹیش فورس بہت جیدہ سٹرونگ ہو چکی تھی اچھا خاصہ ان کے پاس پاور آ چکا تھا اس کارنرے سے کیا ہوا کہ انگریجو نے پھر اٹیک کیا خلکر کے اوپر میں اور خلکر شروعات میں تو لڑے لیکن ان کو بھاگ نہ پڑا اور بھاگ تے ہوئے یہ لوگ جو ہے گجرات ساری راجستان میں راجپوتو کے پاس چلے گیا اور وہاں پر ایک جات راجہ تھا اس نے انہیں شرد دیا انہیں روکا اور بچ کر نکل گئے اب اس بیچ ہوا کہ جو آپ کی سیکنڈ انگلو مراتھا وار چل رہی ہے اب اسی بیچ میں کیا ہوا بیسیکل بیٹے نے واپس بلالیا اور اس طریقے سے یہاں پر اس پورے پورے وار میں بینا کسی کنکلوزن کے روک لگ گئی روک گیا کیونکہ سیدھی سی بات ہے پاور جو ہے مطلب جو گورنر ہے اس کو بلالیا گیا واپس انگلین میں اب واپس سے ویلسلی کو بلالیا جاتا ہے ویلسلی جو ہے انڈیا میں آتا ہے اور ایک بریک لگا رہتا ہے مراتھا اور انگلو انگلو بیٹیشر کے بیچ میں اب جب واپس سے ساری کلائیو نہیں ویلسلی کو بلالیا جاتا ہے واپس انگلین اب اس کے بعد سے آتا ہے وہ آتا ہے لارڈ ہیسٹنگ اور اس لارڈ ہیسٹنگ جب آتا ہے تو یہ واپس سے مراتھاؤں کو کنٹرول کرنے پر کوشش کر لیتا ہے مراتھاؤں کو کنٹرول کرنے کوشش کرتا ہے تو ثورڈ اینگلو محسور وار ہوتا ہے جو 1817 سے 1818 کے بیچ میں اور اس طریقے سے پوری مراتھا پوری ختم ہو جاتی ہیں اب یہاں پر جب یہ ہیسٹنگ آتا ہے تو اس نے کیا کیا اس نے دیکھا کہ دیکھو ایسا پور ویسے بھی ختم ہو چکی ہے مراتھا اور سب لوگوں کی اس کو اب اور توڑتے ہیں توڑیں گے تو ہی یہ ختم ہوں پوری طریقے سے انہوں نے مراتھا کے ساتھ میں سپریٹلی ایک ٹریٹی آف پوری سائن کیا اور یہاں سے انہوں نے کہا پیشواشی جو آپ نے لے کر سائن بھی کر لیا گیا بعد میں بھوصلے صاحب آتے اور ان کے ساتھ میں ٹریٹی آف ناکپور سائن کر لی جاتی اور یہ ناکپور کو پوری طریقے سے کنٹرول کر لیتے ہیں تو فل ویڈرون ہو جاتا ہے یہاں پر مراتھا سندیا بھوصلے سب کیا ہے ایک دوسرے کو دوسرے کے ساتھ میں ہی کمجور توڑ دیا گیا ہے ان سب چیزوں کو جب دیکھا گیا ہولکر نے دیکھا اور کہا ایسا ہے دیکھو ہم لوگ آپ میں لڑ رہے اس کا مجھا لے رہے ہیں بریٹی شر ہم لوگ کو مل کر پہلے بریٹی شر کو بھنگ جائے تب جا کے بعد ultimately کیا کیے لیکن فیل ہو گئے اب بریٹی شر نے سب کو ہرا دیا سب کو ہرانے کے بعد چیزیں کیا کیا ہوئی پیشو پوری ختم کر دی گئی تھی باجی راوٹو جو ہوتا ہے اب پینشن پہ آ چکے تھے ان کو بھیج دیا گیا تھا جاؤ بھئی اب تم پینشن پہ رہوگے اور ultimately جو ستارہ ہے وہ مراتھاؤں کو toothlessly دے دیا گیا تھا کہ لو بھئی لیکن power رہوگے پاور کچھ ہے نہیں اور ultimately جو ہوتا ہے دھندو پنت مطلب اس مراتھا میں دھندو پنت نیکس رولر رہتے جنہوں نے battle of 1857 میں بھی participate کیا چیزوں کو دیکھا administration دیکھا revenue system دیکھا military system دیکھا پیشوا ship دیکھیں ہم لوگوں نے چھترپتی ship دیکھا اور ultimately جو بریٹش اور مراتھا war ہوئے ان کے بارے میں دیکھا پوری کہانی سمجھ اور کنکلوزن دیکھا تو یہ تھی پوری کی پوری discussion ہمارے مراتھا empires related کسی کو کوئی ڈاؤٹ رہے گا تو اپنے ڈاؤٹ نیچے description box میں لکھے گئے email پر بھیج سکتے ہیں اس کے لابہ telegram چینل کلی download کر لیجئے باقی pdf and all that ان سب چیزوں کے لیے you have to take membership membership لے ultimately آپ pdf وغیر کو access کر سکیں گے چلے پھر ملتے اپنے next lecture میں till then good bye and thank you so much